فیس بک اور انسٹراغرام کی مالک کمپنی میٹا نے چند دن قبل ہی نیا مائیکرو بلاغنگ پلیٹ فارم تھریڈز متعارف کرایا تھا جس پر اب تک کتنے افراد نے اکاؤنٹ بنا لیا جتنے افراد ٹویٹر پر موجود ہیں تھریڈز کو ٹویٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا ہے لیکن فوری طور پر متدد ایسے فیچرز ہیں جو اس نئی اپلیکیشن کا حصہ نہیں مگر وہ ٹویٹر سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر دستیاب ہیں درزیل ہم کچھ ایسے فیچرز کی فیرز دے رہے ہیں جو فیلال تھریڈز کا حصہ نہیں لیکن وہ ٹویٹر سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر موجود ہیں تھریڈ کو ڈسٹوپ پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھریڈز پر براہ راس اکاؤنٹ نہیں بنایا جا سکتا یہ انسٹراغرام سے منسلک ہے اس پلیٹ فارم پر ان باکس فیچر نہیں ہے یعنی کوئی کسی کو براہ راس پیغان نہیں بھیج سکتا اس پلیٹ فارم پر بنائے گئے اکاؤنٹ کو فوری طور پر ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا البتہ آرزی طور پر ڈی ایکٹف کیا جا سکتا ہے تھریڈز پر ٹویٹر کی طرح ٹرینڈز نظر نہیں آتے جہاں سپیس کا فیچر بھی نہیں جبکہ اس پر ٹویٹر کی طرح لسٹ بھی نہیں نئے پلیٹ فارم پر فوری طور پر ہیش ٹیگز بھی موجود نہیں تھریڈز پر مواد کو سرچ نہیں کیا جا سکتا البتہ سارفین کے اکاؤنٹ کو تلاش کیا جا سکتا ہے نئے پلیٹ فارم پر کسی بھی اکاؤنٹ کو تذدیق کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں البتہ جن کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بلو ٹک ہے ان کا تھریڈز اکاؤنٹ بھی تذدیق چودہ ہو جائیں گے نئے پلیٹ فارم پر جائیں تو کسی بھی پوسٹ کرنے کا سامنے کوئی آپشن نہیں یعنی جس طرح ٹوٹر پر پوسٹ کی جگہ ویٹس اپ ہیپننگ یا پھر فیس بک پر لکھا نظر آتا ہے ویٹس آن یور مائنڈ اس طرح کا کوئی آپشن سرچ پر نہیں فوری طور پر سرچ پر آرڈیو اور ویڈیو کو لائف کرنے کا آپشن بھی نہیں دیا گیا اسی طرح سرچ میں ایموجیز اور ریاکشنز کا بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا سب سے اہم یہ ہے جس طرح انسٹاگرام پر پوسٹ کو ایڈیٹ کرنے کا آپشن ہے ایسا فیچر فوری طور پر سرچ میں نہیں دیا گیا